السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں سب لوگ ? آپ سب ٹھیک ہوں گے تو بیلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل وانس اگین تو آج جو ہے وہ میں بنا رہی ہوں بریانی چکن بریانی تو چکن بریانی کے لئے میں نے ایک طرف جو ہے وہ جو ہے وہ مسالہ بنا لی ہے بریانی کا مطلب کورما بنا لی ہے اور جو ہے دوسری سائیڈ پر میں نے چاول باائل کرنے کے لئے رکھیں میں پہلے پانی باائل کیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا آئل نمک ڈال کے پانی کو باائل کر لیا تھا پھر میں نے اس میں چاول ڈال دیا تھے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اب میں نے اس کو کور کیا ہوا ہے تو یہ ایک سائیڈ پر چاول باائل ہو رہے ہیں اور دوسری سائیڈ پر مسالہ جو چکن کا ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے نا ہماری جو لائٹ ہے نا وہ رات سے تقریباً رات نو بجے گئی ہوئی ہے لائٹ اور ابھی تک آئی نہیں ہے لائٹ آئی ہے تھوڑی دیر کے لئے تب بھی ڈیم لائٹ تھی اور جب تھوڑی دیر کے لئے آئی ہے تو ہماری موٹر جو ہے نا وہ آٹومیٹک ہے تو وہ جام ہو گئی تھی پھر اس کو کھول کے جو ہے وہ اس کو رنج سے کھول ہے کھولنے کے بعد اس میں پانی ڈال ہے اس کے بعد وہ چلنے لگ گئی ہے تو پانی بھی بھرا نہیں تھا ٹینکی میں تو بہت زیادہ لوٹس آف ایشوز تو ابھی تک لائٹ دوبارہ چلی گئی ہے اور کوئی کام بھی نہیں ہوا صرف صفائی کیا تو وہ صرف جھاڑو دلوایا اور تھوڑا سا پانی لے کے موپ لگوایا ہے باقی برطن بھی روپیسے رکھے ہوئے ہیں تو میں نے کہا کھانا جو ہے وہ مین جو کام ہے وہ کھانا بنا لوں تو اسی طرح سے میں نے ایک طرف جانا مسالہ بنا دیا تھا ایکشلی ریسپی اس لئے بھی شیئر نہیں کھا پائی تھی کیونکہ لائٹ کی وجہ سے چارجنگ کی بھی پرابلم تھی وزید میں دیر لائٹ آئی ہے تو میں نے چارج کر لیا تھا موپائی تو اب میں نے یہ بنایا بریانی کا مسالہ تو جس طرح سے ہم مسالہ بناتے ہیں اس طرح سے بریانی کا مسالہ بناتے ہیں لیکن اس میں بریانی مسالہ ڈالتا ہے اور اس کے بعد ایک لیمن آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ایک لیمن کا کٹا ہوا پیس زیادہ نہیں ڈالا ہونا ایک کڑ بھی ہو جائے گی لیمن آپ نے جب دم دیتے ہیں تب ڈالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں پیاز ہری میچ ٹیمارٹر اور گرم مسالہ اس کے بعد حلدی لال میچ نمک وہ ایڈ کر کے اور دہی ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو بنا لیا اس کے بعد میں نے فوڈ کلر ہے وہ لاسٹ میں ایڈ کروں گی اور گرم مسالہ میں تھوڑا سا کم لگ رہا ہے وہ میں ابھی ایڈ کر دیتا ہوں اور یہ رائس ساتھ بوئل ہو رہے ہیں تو جیسے یہ بوئل ہوتے ہیں اور اس کو میں دم دیتا ہوں تو آپ کے ساتھ میں کرتا ہوں تو گیز یہ دیکھیے چاول ہمارے بوئل ہو رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چاول ہم نے کتنی مطلب کتنا بوئل کرنے ہوتا ہے زیادہ نرم نہیں کرنے ہوتے ہم نے کم رائس کرنے ہوتے یعنی کے ہنڈر میں سے آپ نے نائنٹی پرسنٹ جو نائنٹی پرسنٹ اپنے بائل کرنے ہوتے ہیں زیادہ بائل نہیں کرنے ہوتے کیونکہ وہ باقی دم میں فائی پرسنٹ جو ہے نا یا ٹین پرسنٹ جو ہے نا وہ بائل سوری جب ہم دم دیتے ہیں وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ مینج ہو جاتا ہے ایکشلی میری میں انٹرپٹ اس لیے ہو رہی ہوں کیونکہ بارہ گھنٹے ہماری لائٹ نہیں تھی پھر تھوڑی دے رہی ہے پھر پانی ابھی تک ہے ہی نہیں ٹوٹیوں میں یہ ساتھ پلوں کے گھر سے پانی لے کے اور میں نے جو انا کھانا بنا رہی ہوں مطلب یہ میں نے چاہل بھی واش کی ہے اس کے بعد چکن واش کی ہے پانی کھائی نہیں تو ساتھ پلوں کے گھر سے پانی مگوا کے واش کی تو یہ بہت اشیو ہوتا ہے لائٹ کا اور یہ رات کی گئی دی اور سٹل رات کوئی ہم لوگ سو ہی نہیں پائے اور ابھی تک لائٹ نہیں ہے آئی ہے تو دیم لائٹ تھی صحیح سے آئی نہیں دی چلیں جی یہ جو ہے نا رائس بائل ہو رہے ہیں یہاں ہمارا جانا مسکارہ تقریباً ریڈی ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں نے یہ ہری میچ پودینہ اور الیون کاٹ لیا یہ میں دم دیتے ہوئے اوپر جو ہے وہ پریزنٹیشن کے لیے رکھ دوں گی اس کے بعد جو ہے یہ میں نے فوٹ کلر لیا ہے اس کو بھی میں جو ہے نا رائس کے اوپر لاسٹ میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے تو ملتے ہیں جب دم دینے کے پروسس میں ملتے ہیں آپ سے پانی سے الگ کر لیا ہے اسی طریقے کی آپ باریک ٹوکری لے لیں یا ایک سٹیل کا ایک برطن سمجھتا ہے جو اکثر سیوائیوں کا پانی نکالنے کے لئے ملا کرتا تھا پانی جب بائل ہو رہے تھے رائس جس پانی میں میں نے اس میں ڈپ کیا تو پانی جو ہے جیسے چلا گیا ہے اور جو ہے نا رائس جو ہے نا الگ ہو گیا ٹھیک ہے اب دم لگا لیتے ہیں اب جو ہے میں نے اس میں سے کچھ مسالہ نکال لیا تھا یہ دیکھئے کچھ نکال لیا وہ میں سیکنڈ جب دم سیکنڈ جب تیہ دوں گی لگاؤں گی تو اس میں لگا لوں گی ٹھیک ہے اب جو ہے نا ہمارا جو مین جو پروسس ہے وہ یہ ہے کہ ہم سپلے جائنا اس کی ہم اس کی ہم تیہ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے ایک تیہ لگا لیا اس کی تو جی جو ہم نے ایک تیہ لگائی تھی اس میں ہم جو ہم نے پودینہ اور ہری مرچ کٹنگ کی تھی ہم اس میں تھوڑا سا ڈال دیں گے اور دو لیمن کے جو پیسز ہیں وہ بھی زیادہ لیمن نہیں آئٹ کریں گے کیونکہ وہ کڑوہ ہٹ ہو جاتی زیادہ وہ میں نے سالن میں بھی آئٹ کیا تھا جو میں نے مسالہ بنایا تھا ٹھیک ہے آپ جو ہے نا یہ مسالہ میں نے یہ الگ سے نکالا تھا اس کو بھی میں اس میں اٹ کر دیتی ہوں دوسری تیہ لگاتے ہوئے ٹھیک ہے تو جو باقی رائس ہمارے بچیاں وہ ہم سارے اس میں اٹ کر دیں گے اس میں جلدی بھی کام ہو جاتا ہے اور ہماری اچھا سے بن جائے گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کر دیں گے برابر اچھا جب ہم چاول کوئل کریں اس میں ہم نمک الگ سے ڈالیں گے ٹھیک ہے کیونکہ نمک مسالے میں جو ہم نے یہ مسالہ بنایا تھا چکن والا اس میں بھی نمک ہم الگ سے ڈالیں گے اور چاولوں میں بھی ہم الگ سے ڈالیں گے اور چاولوں میں ہم ہلکا سا آئل بھی اٹ کریں گے تاکہ جو ہے وہ صرف چاول پھر مصالے میں نمک آئل نہ رہے بلکہ سارے چاولوں میں ایزی لی وہ جو ہے وہ مینج ہو جائے اب جو ہماری پلیٹ میں تھوڑے سرائی سرائی کے تھے وہ بھی اٹ کر دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں اس میں اس میں ہم فوڈ کلر کر دیں گے ویسے اپٹی ماٹر یا آنین بھی آپ اس پہ مطلب لگا سکتے ہیں باریک باریک کٹ کے لیکن میں نے وہ نہیں لگا ہے تو اب ہم اس کے اوپر فوڈ کلر لگا لیں گے فوڈ کلر بھی میں نے اس کے اوپر ٹال دیا ہے اور اب ہم اس کو دے دیتے ہیں دم دس منٹ کے لیے اور بلکل زیرو فلیم کے اوپر دم دیں گے زیادہ تیز آنچ پہ ہم دم نہیں دیں گے اگر زیادہ تیز آنچ پہ دم دیا تو جو رائس اور نیچے مسالوں وہ جل جائے گا اور ٹیسٹ بھی خراب سائے گا تو پھر اب بنا لیتی ہوں میں اس دم دینے کے بعد رائیتا تو جب دم کھوڑوں گی تو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آج جو ہے نا میں نے آپ کے ساتھ منٹ مارگریٹا کی بھی ریسپی شیئر کرنی ہے تو دعا کریں کہ لائٹ آج ہے اور آئس بن جائے تو اس کے بعد پھر آج ہم منٹ مارگریٹا بھی بنائیں گے اور وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے اس کو ہم دم دے دیتے ہیں اور ساتھ میں بنا لیتی ہوں میں رائیتا ریوورز یہ اب آئی ہے میپکو کی گاڑی اور آپ جو ہے نا یہ لائٹ ٹھیک کر رہے ہیں تقریبا تقریبا جو ہے نا پندرہ سے سولہ گھنٹے ہو گئے ہیں لائٹ ہی نہیں ہے لائٹ آئی ہے تو ڈیم لائٹ تھی آپ جا کے پتہ نہیں یہ کب تک ٹھیک ہوتی ہے ابھی بھی لائٹ نہیں ہے پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے پاکستان کا چلیں جی ہم چلتے ہیں اپنے رائیس کے طرف جاتے ہیں کہ رائیس جو ہے نا وہ کتنے دی رہا ہوں کو دیکھئے رائیس جو ہے نا ان کو دم دل چکا ہے تو اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے رائیس جو ہے وہ کس طریقے سے بنے ہیں اسے مکس ہب کر کے پھر آپ کوئی ساتھ شیئر کرتے ہیں ہمارے بہت زیادہ رائیس ہو چکے ہیں ریڈی اور جو ہے وہ ٹیسٹ بھی کر لیاں بہت اچھا ٹیسٹ ہے ان کا اور ایسا لگتا ہے کہ یہ باہر کے رائیس بنے ہوئے ہیں گھر کے نہیں بنے اسی طریقے سے آپ بھی گھر میں ٹرائے کریں اگر ایک بار آپ سے اچھے نہیں بنتے تو دوسری بار اس سے بہتر بنے گی دوسری بار اس سے بہتر بنے گی مطلب آپ سے ایک تین بیسٹ رائیس بن جائیں گے شروع میں مجھ سے بھی صحیح نہیں بنتے تھے کبھی نارام ہو جاتے تھے کبھی نمہ کام ہو جاتا تھا لیکن اب جو ہے وہ پرفیکٹ بنتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو مرے رائیس کی ریسپی بریانی کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اور رائیتہ میں نے بنا لیا اور اس کے بعد جو ہے نا رائیتے کی لپ بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ دیکھئے رائیتہ بھی جو ہے وہ ہمارے ریڈی ہو گیا تو رائیتے میں میں نے پیاز، ٹیمارٹر، پودینہ، تھوڑا سی ہری میٹ، زیرا اور نمہ کیٹ کر کے رائیتہ ریڈی ہو گیا اب اس کو تھوڑا سا تھنڈا کرلوں گی تھنڈا کرنے کے بعد پھر جو ہے اپنے بریانی کے ساتھ کھائیں گے ٹھیک ہے چلیں جی ویلکم بیک فیوورز تو جو ہے نا کھانا جو ہے وہ کھا لیا تھا اب میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ جو میں آپ کو کل سے کہہ رہی تھی کہ منٹ مارگریٹا کی ریسپی شیئر کرتی ہوں تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے ہمیں آئیس مطلب کیوبز چاہیے ہوتے ہیں آئیس کے ٹھیک ہے اس کے بعد آئیس ہمیں زیادہ قوانٹیٹی میں چاہیے ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوتا ہے لیمن جوس یہ دیکھئے یہ ہمیں llegó sound میں ہمیں چاہیے ہوتے ہاں ساتھ ہمیں کالا نمک چاہیے ہوتا ہے اور پردینا چاہیے ہوتا ہے اور تھوڑی سی شگر یعنی تھی چینی چاہیے ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ جو پریزنٹیشن کے لیے کل میں نے جو پروسس کیا تھا اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی شگر چاہیے ہوتی ہے دوسرا ہمیں سپرائیٹ چاہیے ہوتی ہے جو لوگ مطلب ڈائیٹ کونشیس ہیں جو ڈائیٹ کرتے ہیں یعنی جو لوگ سمارٹ ہونا چاہتے ہیں ہیلڈی ہیں وہ ڈائیٹ سپرائٹ یوز کر سکتے ہیں میٹ مارگریٹا میں لیکن نومل جو ہےنا وہ آپ یہ سپرائٹ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمیں صرف اتنے سی انگریڈینٹس چاہیے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہےنا پریزنٹیشن کے لئے جیسے ہم نے کل پروسس جو مس کیا تھا بیچ میں سب سے پہلے جو میں اس کو اس پر لگا لوں گے لیمون تاکہ جو کل والا مسنگ پروسس ہے وہ مس نہ ہو ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جو ہےنا شوگر میں اس کو پوٹ کر دیں گے تو یہ دیکھئے صحیح سے لگی نہیں ہے ہمیں اچھے سے دوبارہ لگا دیں گے تو یہ دیکھئے جو ہے اس طرح سے لگ گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہےنا اسی طرح سے جو ہےنا جو سے جگ میں سب سے پہلے جائیں وہ میں منٹ ایٹ کر دوں گی جو منٹ میں نے نکال کے واش کیا تھا اس کے بعد میں شوگر اتنے سے ایٹ کروں گی یہ دیکھئے ہم ایٹ کر دیں گے شوگر اس میں اور جو ہم نے کیوبز لیے تھے آلس کے وہ ہم کافی کونٹیٹ میں ایٹ کریں گے کیلکہ اس میں شوگر زیادہ کونٹیٹی میں ہوتی ہے چلیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے لیمون جوز جو ہم نے لیا ہے لیمون جوز ایٹ کر دیا اور ساتھ جو ہے وہ یہ کالا نمک ایٹ کر دوں گی میں یہ آپ نوٹیس کرتے جائیے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہےنا جو سپرائٹ تھی ہماری وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے چلیں جی گائز یہ دیکھئے سارے جو انگریڈینٹس ہیں وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیں گے ایٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ جو سپرائٹ ہے ہماری اس کو بھی ہم اس میں ایٹ کریں گے اس کے بعد اس کو کر دیں گے ہم کور کرنے کے بعد ہم اس کو ٹائمر لگا دیں گے یہ دیکھئے ہمارا جو منٹ مارگریٹہ ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور جانب ہم اس کو گلاس میں سپر لیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم اس کو سرپ کر لیں گے گلاس میں دیکھئے گائز ہمارا منٹ مارگریٹہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور میں نے ٹیسٹی ہے یہ بہت ٹیسٹی اور یمی بنا ہوا ہے اور آپ اسی طریقے سے گھر میں ٹائے کریں اور جو ہے نا یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے آپ اس کو سرپ بھی کر سکتے ہیں خود بھی پی سکتے ہیں اور یہ بہت اچھا ہے ڈائیسٹی سسٹم کے لئے بھی اچھا ہے اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ڈائیٹ کونشیس ہوتے ہیں وہ اس میں ڈائیٹ سپرائٹ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں باقی انگریڈنز اور ہاں چینی کی جگہ وہ اسٹیویا جو ہے نا وہ ایڈ کریں لیکن جو ڈائیٹ کونشیس نہیں ہے وہ چینی ایڈ کریں اور جو نورمل سپرائٹ ہوتی ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو ہمارا مینٹ مارگریٹا ہو گیا ریڈی آئی ہوپ آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری آج ہی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو کریں لائک ویڈیو کو کریں لائک چینل کو کریں سبسکرائب اور چھے چھے کومنٹس کریں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیٹ ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ